ایسے ہی لوگوں میں آج کل ایک جو غلط فہمی کہلے اور یوں کہلے کہ ایک ٹرینڈ اور ایک ہیش ٹیک بن گیا ہے وہ یہ ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی شادی بربادی ہوتی ہے تو کیا یا حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ شادی کرنا مطلب بربادی کرنا ہوتا ہے یا شریعت اسلامی ہے اس بارے میں کیا کہتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں میں جو یہ باتیں چلی ہوئی ہیں کہ شادی کرنا بربادی کرنا ہوتا ہے ایسے ہی کہتے ہیں کہ آ بیل مجھے مار تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیوی سے کسی چیز کے بارے میں بحث کرنا اور ایسے ہی بحث کے آگے بین بجانا تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیوی کو کوئی بات سمجھانا اور ایسے ہی اپنے پیروں پر کلاری مارنا مطلب بیوی کے مائی کے والوں کے برائی کرنا تو اس طرح کے بہت سارے میسیجز لوگوں میں فیلے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی یہ تھوٹ اور تھنکنگ ان کے بن گئی ہے یہ سوچ ان کے بن گئی ہے کہ شادی کرنا اصل میں بربادی کرنا ہوتا ہے ایسے ہی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اور میرے خیال ہے شاید کوئی گانا بھی اس میں بنا ہوا ہے کہ میری بیوی مائی کے چلی گئی تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کسی کے بیوی اگر مائی کے کچھ وقت کے لیے چلی جاتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آزاد ہو گیا مطلب یہ تھا کہ جب تک بیوی تھی تو وہ قید کے اندر تھا اور اب بیوی چلی گئی ہے تو وہ آزاد ہو گیا ہے تو بیوی کو لے کر کے ہمارے ایک معاشرے میں یہ چیز جو ہے لوگوں کے ذہن کے اندر جڑ پگڑتی جا رہی ہے کہ بیوی جیسے کوئی ظالم ہوتی ہے بیوی کوئی جیلر ہوتی ہے جو شہر کو اپنے قید کے اندر رکھتی ہے جو شہر کے اوپر ظلم ڈھاتی ہے جو شہر کو کھری کھوٹی سناتی ہے اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی تو میں تو بڑا آزاد تھا اب بیوی آگئی ہے بار بار ٹوکتی ہے یہ کرو وہ کرو ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں ایسا مت کرو ایسا مت کرو پہلے شادی سے میں کہیں بھی بیٹھتا تھا کہیں بھی گھونتا تھا کسی چیزی کوئی فکر نہیں تھی کوئی ٹینشن نہیں تھی اور جب سے بیوی آئی ہے تو یہ کہلیں کہ میری تمام آزادیاں ختم ہو گئی ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی دراصل بربادی ہوتی ہے یاد رکھئے یہ محاورہ بالکل غلط ہے شریعت سے اس کا تعلق نہیں ہے یہ ان لوگوں کی اپنی ذہنی سوچ ہو سکتی ہے کہ جن کو غلطی سے ایسی بیوی مل گئی ہو جو پریشان کرنے والی ہو یا جس کے عادت و اخلاق اچھے نہ ہوں اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شریعت جس طریقے سے کہتی ہے اس طریقے سے بیوی کا انتخاب نہیں کیا تھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب رشتہ تلاش کرنے کے بارے آ رہی تھی تو شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تنکہ المرأت لی اربعین کہ عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے لی مالیہ مال کی وجہ سے ولی جمالیہ اس کے خوبصورتی کی وجہ سے ولی حسبیہ اس کے حسب نصب اچھاں خاندان والا ہونے کے اعتبار سے اور فرمایا ولی دین اہا اور اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے فضفر بزات الدین اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے لوگو تم دیندار عورت سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ تریبت یاداکہ تمہارے ہاتھ خاکالود ہوں تمہیں چاہیے کہ تم دیندار عورت کو ہی پسند کرو اور اسی کا انتخاب کرو تو سب سے پہلی ہم غلطی یہی کرتے ہیں یا تو ہم لوگ خوبصورت ہم کو شاہیے ہوتی ہے چاہے کیسی بھی ہو تو خوبصورتی کے اوپر ہم لوگ مر جاتے ہیں یا تو بہت سارے لوگ مالداری کے اوپر مر جاتے ہیں کہ بی بی مالدار ہونی چاہیے چاہے کیسی بھی ہو عادت اخلاق کیسے بھی ہو گھر کے اندر دینداری کا ماحول ہو نہ ہو اسلامی اور شریعت کے اعتبار سے پابند ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے خاندان سے ہو یا تو مال والی ہو یا تو خوبصورت ہو عام طور سے ہم لوگ انہی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور جو اصل جو چیز تھی جس کو حدیث میں فرمایا گیا کہ کامیابی کہاں ہے دیندار عورت سے شادی کرنے میں اس کو ہم بھول جاتے ہیں پس پست اس کو جو ہے ڈال دیتے ہیں لہٰذا جب ہم سب سے پہلے یہی غلطی کرتے ہیں تو اب اگر بی وی ایسی آ جائے جو ہم کو اپنی انگلیوں پر نچھائے یا جو ہے ہم سے بھی جو ہے غلطیاں کروائے گناہ کی طرف ہم کو بھی لے کر کے جائے تو اس میں کسی کا کیا دوش ہے اس میں اپنا ہی نقصان ہے لہذا سب سے پہلے بھول ہم یہی کرتے ہیں اگر ہم حدیث کے مطابق رشتہ تلاش کریں اپنے بچوں کا یا اپنا خود کا تو انشاءاللہ جو آنے والی دیندار بیوی ہوگی اس سے آپ کو یہ شکایت نہیں ہوگی اور اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ شادی بربادی ہوتی ہے شادی بربادی نہیں ہوتی شریعت کہتی ہے کہ شادی کرنا دراصل ایمان کو مکمل کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترغیب و ترہیب کی روایت ہے من تزوجا فقد استکمل نصف الدین کہ جس نے شادی کر لی تو اس نے آدھے دین کو مکمل کر لیا فلیتق اللہ فی النصف الباقی آدھے کا جو دین بچا ہوا ہے اس میں اللہ سے ڈرتا رہے اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جس میں فرمایا من تزوجا احرز دینہو کہ جس نے شادی کر لی اس نے اپنے دین کو بچا لیا ہے اور دوسری حدیث میں فرمایا فلیتق اللہ فی النصف الباقی بقیہ کا جو آدھا دین ہے اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا رہے یعنی یوں کہلیں کہ شادی کرنا گویا اپنی ایمان کو مکمل کرنا ہے اور اسی کی اہمیت کو بتاتے ہوئے آپ نے تاقیدی نکاح کا حکم فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباعت فلیتزوج کہ جو نگاہ کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کرے اس لیے کہ اس نکاح کی برکت سے آدمی کی شرمگاہ اس کی نگاہ اس کی تمام چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں اور وہ جائز طریقے سے اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے اوپر قادر ہو جاتا ہے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا تمام انبیاء کی جو سنتیں ہیں ان میں سے نکاح کرنا ہے فرمایا نکاح کرنا میری بھی سنت ہے اور جو میری اس سنت سے اعراض کرے دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو میری اس سنت سے اعراض کرے فلیسہ منی تو پھر اس کا من سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک حدیث میں اپنے نکاح کا فائدہ یہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو آدمی مالدار ہونا چاہتا ہے تو وہ دو چیزیں اختیار کرے نمبر ایک حج یا عمرہ کرے نمبر دو شادی کرے اور یہ لوگوں نے تجربہ بتایا ہے لوگوں نے یہ تجربہ بتایا ہے کہ جب آدمی کے شادی ہو جاتی ہے اللہ تعالی رزق کے اندر برکت اتا فرماتے ہیں کیوں؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر انسان کو روزی ہم دیتے ہیں باروے پارے کے شروع میں ہے کہ ہر انسان کی روزی اللہ تعالیٰ نے متین فرمائی ہے اس کو دیتے ہیں تو جب اس سے پہلے بیوی اپنے باپ کے گھر تھی تو اللہ تعالیٰ باپ کو اس کے اولاد کا رزق دے رہا تھا اور جب وہ بیوی بن کر کے آدمی کے نکاح کے اندر آگئی ہے اس کی ذمہ داری شہر کے اوپر ڈال دی گئی ہے تو اب اس کا رزق اللہ تعالیٰ شہر کو عطا فرمائیں گے بچے ہو جائیں گے تو بچوں کا رزق بھی اللہ تعالیٰ والدین کو عطا فرمائیں گے تو جیسے جیسے فیملی بڑھتی جاتی ہے یہ تجربہ ہے کہ ویسے ہی روزی کے دروازے بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں خود ہمارے استاذ محترم نے ہم سے فرمایا کہ جب میں غیر شادش شدہ تھا میرا اس مدرسے کے اندر تقرر ہوا تھا فرماتے ہیں کہ صرف چار سو روپے میری تنخہ تھی چار سو روپے اور آج ہم کل ملا کر کے گیارہ لوگ ہیں فیملی کے اندر گیارہ لوگ ہیں اور الحمدللہ تقریباً پانچ ہزار میری تنخہ ہے یہ آٹھ سے آٹھ سال پہلے انہوں نے مجھے بتایا تھا اور جب انہوں نے کہیں ملازمہ شروع کی تھی وہ تقریباً بیس پچیس سال پہلے اس وقت چار سو روپے بھی بہت مائنے رکھتے تھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے آدمی کے ساتھ فیملی اور اس کے ذمہ دادیاں بڑھتی جاتی ہیں اللہ تبارک وطالعہ روزی بھی بڑھاتا جاتا ہے اسی کو آپ نے حدیث میں یوں فرمایا کہ جو بندہ مالدار ہونا چاہتا ہے وہ یا تو حج یا عمرہ کرے یا پھر اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے اور لوگوں نے یہ تجربات بیان کی ہیں کہ شادی کے بعد اللہ تبارک وطالعہ نے مال و دولت سے اس قدر نوازہ اس قدر نوازہ کہ اس سے پہلے اس طرح کی دولت ہم نے نہیں دیکھی تھی تو اصل میں شادی کرنا یہ بربادی نہیں ہے بلکہ یہ تو آبادی ہے حدیث میں فرمایا تزوج الودود الولود کہ ایسے عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے جنتی ہو جو زیادہ محبت کرتی ہو فَإِنِّ مُقَاصِرُمْ بِكُمُ الْأُمَمِ اس لیے کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے فخر کروں گا تو یہاں پر تو آپ نکاح کرنے کا فرما رہے اور اس نکاح کے ذریعے سے جو اولاد ہوگی آپ دوسرے انبیاء پر کل قیامت میں فخر فرمائیں گے لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ شادی بربادی ہو جائے شادی بربادی انہی لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو شریعت کے احکام کو توڑ کر شادی مناتے ہیں جیسے نکاح کرتے وقت دیندار لڑکے کا انتخاب نہیں کرتے نکاح کو سادہ نہیں کرتے مسجد میں نہیں کرتے کسی ویڈنگ ہال میں دوسری جگہوں پر گھروں میں شادی اور نکاح کو رکھتے ہیں ایسے ہی شادی کے اندر بیجا اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں اور ایسے ہی شادی کے اندر ڈھول باجے تماشے کرتے ہیں ایسے ہی شادی کے اندر فوٹوگرافی اور یہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں تو جس شادی کے اندر اتنے منکرات اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں تو پھر یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں اور برکتوں کے فیصلے ایسی شادی میں کیسے آئیں گے اور ایسی شادی بعد میں چل کر کے بربادی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی تو جس کی بنیاد ہی غلطی پر رکھی گئی ہے جس کی بنیاد ہی شریعت کی مخالفت کے اوپر رکھی گئی ہے جس کی بنیاد ہی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے اوپر رکھی گئی ہے تو پھر وہ آگے چل کر کے نقصان اور تکلیف کا باعث نہیں بنے گی تو اور کیا ہوگا یقیناً جس طریقے سے شریعت آپ کو رشتہ انتخاب کرنے میں کہتی ہے کہ دیندار عورت سے شادی کیجئے بلے ہی امیر ہو یا نہ ہو بلے ہی خوبصورت ہو یا نہ ہو لیکن دیندار ہو انشاءاللہ عورت دیندار ہوگی گھر کو لے کر کے چلے گی ماں باپ کی اور آپ کی عزت کرے گی احترام کرے گی آنے والے جو آپ کی نسلیں ہیں اولاد ہیں ان کی بہترین طریقے سے تربیت کرے گی اور پوری زندگی انشاءاللہ خیر و برکت سے آفیت سے گزر جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا مطاعن کہ پوری کی دنیا یہ مطاع ہے وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنیا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ اور پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین اور قیمتی جو سامان ہے وہ نیک عورت کا مل جانا ہے وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنیا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ نیک عورت کا مل جانا یہ سب سے بہترین اور قیمتی سامان کا مل جانا ہے تو نیک عورت جس کو مل گئی ہے انشاءاللہ وَغَرْ جَنَّتَ کا نمونہ ہوگا وَهَا شَادی بربادی نہیں ہوگی بلکہ وَهَا شَادی آبادی ہوگی اور جنت کا ایک نمونہ ہوگا اور وَهَا سے ایک بہترین معاشرے کی بنیاد پڑے گی اور ایک بہترین چیز کا وَهَا سے آغاز ہوگا انشاءاللہ تو لوگوں کے اندر جو یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں کہ شادی بربادی ہوتی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف ان لوگوں کی باتیں ہیں جنہوں نے شریعت کی مخالفت کی تھی پھر آگے چل کر کے وحی چیز ان کے لیے باعی سے وَبَال بن جاتی ہے جنہوں نے شادیوں میں اللہ کی نافرمانی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہوئی ہوتی ہے تو وہی چیزیں آگے چل کر کے پھر ان کے لیے باعی سے وَبَال بن جاتی ہیں ان کی شادیاں بربادیاں ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی